اسلام علیکم تو سب سے پہلے اگین وہی بات کہ یہ میرا صرف سجیسن ہے کہ چیزوں کو استعمال کریں یہ کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں کہ یہ استعمال کرنے سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ یہ فائدہ ہوں ہاں جو چیز میں استعمال کر کے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں ہاں یہ جو انڈیکیٹر ہے سیم اگر آپ ایوریج کا جو انڈیکیٹر آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھئے تو سیم تقریباً اسی طرح یہ ہاں تھوڑا بہت چین چینجز ہے کہ اس کو دوڑا دیکھیں گے کہ اس میں کیا چینجز ہے اور اس کو ہم کس ٹائم فریم کے اندر استعمال کر سکتی ہیں اور کس ٹائم فریم کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتی آگا چاہ یہ ہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی جو پوزیشن لیے میں اس جگہ میں نے بائے کر لیا ہے تقریباً اس جگہ میں نے بائے کر دیا سہی ہے یہ میں نے ابھی ابھی مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے ہاپ کے یہ جو انڈکیٹرز ہیں یہ دونوں لائن سے ایک دوسرے کو انٹرسیک کریں اور انگل کس انگل سے انٹرسیک کریں میں اپنے اپنے ایکسپیرین بتا رہا ہوں اگر اس کی انٹرسیکشنز اگر آپ اس کی انٹرسیکشنز یہ اپنے آپ کو سٹریٹ کر دیں اور یہ جو لائنیں یہ اپنے آپ کو انٹرسیک کر دیں ففٹی پلس انگل سے کوئی بھی انگل ہوا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اپنے آپ کو یہاں تک بھی لے گیا تو تک بھی میرا بہت اچھا پروپٹ ہو جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو اس انگل سے اس انگل سے انگل سے جس انگل سے بھی انٹرسیک کرے گا تو وہ بہت زیادہ مجھے اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا تو اس چیز یہ میں نے اس دن استعمال کیا تھا تو میں نے کہا چلا آپ لوگ کے ساتھ شئر کر دوں ابھی اس کو میں کارڈ دیتا ہوں چاہیے دونوں انڈکیٹرز اس کی ویڈیو آلیڈی پڑی ہوئے گی اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گی اب میں ایک اور انڈکیٹر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جانا ہوگا انڈکیٹر انڈکیٹر پر یا ہاں پر موونگ ایوریج ساہیے تو یہ جو انڈکیٹر آپ نے انٹر کرنا ہوگا یہ آپ کے پاس دونوں لائن آگئی اب آپ نے اس کے سٹنگ میں جانا ہوگا ایک ہوتی ہے موونگ کی ویڈی چھوٹ چھوٹ لائن ہوتی ہے کہ شٹ ٹائم فرائم کے اندر آپ کا جو لائن ہے وہ یہ ہوگا فر ایس کو میں اگر اس کو میں اگر یلیو کر لو چلے اور لانگ ٹائم فرائم کے اندر آپ کا جو لائن ہوگا وہ اس کو میں کیا کر دیتا ہوں ریت کر دیتا ہوں ساہیے اور جو انٹرسیکشن پوائنٹ انٹرسیکشن پوائنٹ کا مطلب یہ کراس اور کس انگر بھی کریں وہ انگر آپ کو وہ ایریا آپ کو بتا دیتا ہے دیکھیں آہ یہ اس کو میں کر لیتا ہوں چلے یہ کر صحیح ہے اوکے یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے اور یہ آپ کو کو روز بتا دیتا ہے صحیح اوکے جی آہ پرائز لائنس اوکے 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 سکیل رائٹ اوکے اوکے چل یہ ہمارے پاس انڈگیرز آگئے اب دیکھیں اگر اس میں دو چیز آ جاتی ہیں کہ اگر فلکٹویشن زیادہ ہو اگر مارکیر کی فلکٹویشن بہت زیادہ ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ ہاں یہ مارکیر اب اوپر جائے گی یعنی جائے گی یہ آپ نہیں بتا سکتی ہے فلکٹویشن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگین یہ آپ نے دیکھیں اب یہ جو انڈگیٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ دیکھیں یہ یلو جو ہمارے پاس ہے وہ شورٹ ٹرم کا جو آہ لائن ہے یا موینگ ایوریج آف شورٹ پیو لینٹ یا آپ کہہ سکتے کہ جو شورٹ ٹرم کے اندر یہ لائن ہے اور جو لانگ ٹرم کا جو لائن ہے وہ یہ واہ لائن ہے اب اگین یلو شورٹ کے لیے ہے اور ریڈ آہ لانگ کے لیے صحیح اب جس ہم نے کس ٹائم پہ انٹری لینے ہوگی کس ٹائم پہ اوٹ ہونا ہوگا مارکیر سے تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال لگنا ہوگا ایک چیز میں آپ بتا دو کہ اگر شورٹ ٹرم یلو لائن جب بھی اوپر ہو تو آپ نے انٹری لینے ہوگی یہ میں اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں یہ میں نے جو انیلائز کیا ہے جو اس کو جب بھی استعمال کیا ہے تو اس سے جو مجھے پتہ چلائے یا جو مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو وہ چیز میں آپ بتا رہا ہوں جب بھی میں نے اس کو استعمال کیا ہے تو جب یہ اس کی جو implementation کا ٹائم ہوا ہے تو مجھے یہ چیز ملی تھی کہ جب بھی شورٹ ٹرم یلو لائن اوپر ہوتی ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا لیکن جب بھی شورٹ ٹرم لائن نیچے کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یلو کی لائن کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف آئے گا یہ میرا اپنا پرسنل اپینین ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو کر لے اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں صحیح اس کی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں سیم وہی بھی اینگل کی بات آ جاتی ہے کہ جب یہ کس اینگل پہ انٹرسیکشن جتنا اینگل بڑا ہوگا انٹرسیکشن لاغ ترم اور شورٹ ٹرم شورٹ ٹرم اگر نیچے کی طرف سے لاغ ترم کو جسے کہ یہاں پہ دیکھ لیں لاغ ترم کو انٹرسیکٹ کریں یہ تو اینگل پہ ڈبین کرتا ہے اب دیکھیں نا یہ کس اب انٹری ٹائم آپ کون سا تھا آپ آپ کو یہ یہاں بھی آپ انٹری لے سکتے تھے یہاں بھی بھی لے سکتے ہیں مطلب کسی بھی جگہ آپ اس لائن کی پہ کبھی بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں ہاں بیسٹ جگہ آپ دیکھیں نا اب یہ جو یہاں پر یہ جو 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 اپنے ایک کورنر بنا رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے آپ کو ہر قسم اس طرح کی چیز نہیں ملے گی یہ چیز آپ نے حیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ کی پاس ایسا ایک کورنر بن جاتا ہے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے مارکیٹ میں اپنی جگہ کو لینے ہوگی آپ نے مارکیٹ میں ان ہونا ہے کسی بھی کرنسی کو بائی کا نایت جس کرنسی پہ یہ انڈیکیٹر بن جائے لیکن اگین یہ جتنا کورنر جتنا زیادہ ہوگا بڑا ہوگا مطلب جتنا اینگلز جو کورنر ہے جو انٹرسیکشن ہے دیکھیں نا یہاں سے آ رہا ہے نیچے کی طرف لیکن یہاں پہ جو کورنر بنا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر یہ کورنر اس سے بھی جاتا ہوا مطلب سٹریٹ اوپر کی طرف جاتا ہوتا تو آپ نے انٹری لینے ہوگی مطلب جتنا اینگلز کورنر کی جو میں ایک میں پینٹ کی جگہ میں ہاں پھوٹڑا سیم وہی چیز آ جاتی ہے کہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کا مصد یہ ہے کہ اگر فر ایزامپل یہ ایک ریڈ لائن ہے نیچے کی طرف آ رہے ہیں لیکن یہ جو کورنر یہاں پہ بنا رہا ہے اب یہ دیکھیں اگر اس طرح ہوا مطلب اینگل نائنٹی انگل تقریبہ بنا رہا ہے اگر اس کو ہم ایکس ایکسس کرتے یہ ایکسس ہو گیا یہ وای ایکسس ہو گیا تو دیکھیں نا اب یہ کس اینگل پہ بنا رہا ہے نائنٹی پہ تو مقصد کیا ہوا کہ یہ جو کورنر ہے جتنا بڑا ہوگا اتنا پرویبیریٹی چانسز زیادہ ہوگی کہ آپ کی مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی لیکن اینگل جتنا کم ہوگا تو مقصد مطلب کیا ہوگا اب دیکھیں نا اب اگر شورٹ ترم کی جو لائنیں وہ لی ہوئی ہیں یہاں تک اس طرح نیچے آ رہی ہے نیچے آگئی اب یہاں تک پہ آگئی اب یہاں پہ وہ اگین توڑی توڑی سی اوپر کی طرف جا رہی ہے کوئی خاص اس کا انگل نہیں بن رہا کبھی بن رہا ہے کبھی چوٹا بن جاتا ہے کبھی نہیں بن رہا تو چھوٹی چھوٹی اب یہاں پہ کچھ نہیں کیا سید ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف لیکن ہاں اگر یہ انگل بن جاتا ہے اس کی وجہ اگر اس کی وجہ یہ جو انگل ہیں یہاں میں جو میں آپ کو دکھا ہوں یہ والا اگر یہ اس کی وجہ یہ انگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ لازمی اوپر کی طرف جائے گی ہاں اگر یہاں پہ یہ بن جائے تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ مارکیٹ اوپر کی ہاں کچھ چانچ نہیں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف چلی جائے لیکن آپ وہ ایکوریسی آپ کی جو پریڈکشن ہی ہوگی وہ جارہا نہیں ہوگی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس طرح اگر پھر اگین نیچے کی طرف آ جائے اگین تو یہ چیزیں کی انگل پر ڈپین کرتا ہے کہ کس انگل کو بنا آیا ہے صحیح ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ جو جو انٹرسیکشن ہوئی جس طرح میں نعمتا کہ اگر شورٹ ٹرم کی جو اوپر ہو تو مارکیٹ کی ٹرن بھی اوپر کی طرف ہوگا یہاں پہ دیکھیں نا یہ اگر شورٹ ٹرم کی نیچے تو دیکھیں مارکیٹ کی ٹرن بھی نیچے ہیں اب یہاں دیکھیں یہ بھی نیچے ہے تو مارکیٹ کی ٹرن کس طرف ہے نیچے ہیں یہ میں اپنے 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 سے بتا رہا ہوں صحیح ہے لازمی بات ہی بات نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا ہاں میں اپنا ایکسپیرینش شیئر کر رہا ہوں اچھا اس کو آپ شورٹ ٹرم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں پر اگر آپ ٹائم فریم رکھنا چاہتے ہیں پائم منٹس ٹین منٹس اس کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں امیش آپ نے اپنے لانگ ٹرم کے لیے استعمال کرنا ہوگا کیونکہ یہ یہ آپ کی جو ایکوریسی ہے یہ وہ اس طرح نہیں ہوگی جو لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ایکوریسی ہوگی وہ شورٹ ٹرم کے لیے وہ ہی نہیں ہوگی صحیح ہے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ در ایک بتا دوں کہ ایک اور چیز کا اپنے حال لگنا ہوگا کہ یہ انڈیکیٹرز آپ کو آنے والی کل کی بتا نہیں رہا کہ مارکیٹ کیس طرف جائے گی صحیح ہے یہ آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہاں کچھ angles ایسے ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مارکیٹی پریڈکشن یا اس کی جو انگل ہوگی کیا ہوگی جس طرح یہ والا آپ کو بتا رہا ہے کہ مارکیٹ کی next جو موف ہوگی وہ کس طرف ہوگی صحیح ہے سیم اگر ہم اس کو اس طرف موف کریں گے سیم کچھ پریڈکشن آپ کو بتا سکتی ہے جس طرح یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ انگل مارکیٹ کے ٹرنڈ کس طرف ہوگی آپ کو بتا سکتی لیکن یہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ آنے والے کل میں مارکیٹ کی جو اسٹیوشن وہ کیا ہوگی یہ یاد رکھی گا اب فور ایزامپل میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا اس کو اگر پین کی ذریعے سے بتا سکوں تو دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ اس کا سائز تھوڑا بڑا کر رہے تھے اوکی صحیح ہوگیا اب دیکھیں اگر یہ ایک لائن ایک گراب ہے صحیح یہ لانگ ٹرم ہے صحیح اس کو میں لانگ ٹرم کا میں نے اس کو نام دے دیا صحیح سام اس طرح میں ایک یلوڑے دیتا ہوں یلوڑ کو میں نے دے دیا اچھا یہ شورٹ ٹرم ہے دیکھیں یہ شورٹ ٹرم ہے دیکھیں اب لانگ ٹرم اپنی ہی ڈومین یا اپنی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ ویو میں جا رہا ہے لیکن لانگ شورٹ ٹرم کی انگل کو دیکھیں اب دیکھیں مارکیٹ نیچے آگئی مطلب لانگ ٹرم سے شورٹ ٹرم نیچے ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ٹرم کیا ہوگی نیچے کی طرف ہوگی مارکیٹ اس طرح سے اس طرح سے نیچے کی طرف آئے گا صحیح ہو گیا سیم اسی طرح سے نیچے کی طرف آئے گا اور سیم جو شورٹ ٹرم کی جو ویو وہ بھی نیچے کی طرف ہی آئے گی اب دیکھیں یہ یہاں پہ اس نے انگل شو کر دیا فور ایزام پر یہ ایک انگل شو کر دیا یہ مجھ سے ٹوڑا بہت ٹوڑا بہت ہو گیا اس کو اس طرح کر سکتے ہیں صحیح یہ ایک انگل اس نے شو کر دیا اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ کی سیٹویشن اوپر ہو سکتے ہیں دیکھیں اس طرح مارکیٹ اگین اوپر کی طرف جائے گا یہ اس طرح لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ یہ اپنا ایک ایک وہ لے رہا ہے ایک ایک سپیسیفک انگل کی طرح اوپر کی طرف مارکیٹ کی سیٹویشن ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی یہاں پہ اگین وہی سیٹویشن ہوں کہ جس انگل کو یہاں اس سے انٹرسک کیا سیم اس سیٹویشن میں سیم سیٹویشن یہاں بھی وہ انٹرسک کرے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال لگنا ہوگا یہ بھی بن سکتا ہے اگر آپ پورٹ کی طرف سے انگل بن سکتا ہے تو ڈاؤنوڈ بن سکتا ہے ہاں ایک اور چیز اگر یہ انگل آپ کے ساتھ بن جائے صحیح اور جو لونگ ٹرم کا ویو وہ کانسٹن ویو میں جا رہا ہے صحیح دیکھیں نا کوئی اس طرح فر ازامپل کانسٹن ویو کا مقصد یہ ہے کہ یہ والا ویو اب نان کانسٹن ویو اگر میں اس طرح کی کوئی ویو بن رہی ہے کبھی نیچے کبھی اوپر تو یہ نان کانسٹن ویو میں جا رہا ہے دیکھیں لیکن اگر اس طرح کا انگل بن رہا ہے اس طرح کا تو اس کا مطلب ہے ایک مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گی لیکن ہاں اگر یہ جو لونگ ٹرم ویو ہے یہ والا ٹیک میں اس کو سٹ کر دوں سیم دے لونگ ٹرم ویو اگر فر ازامپل آپ اس طرح جا رہی ہے جا رہی ہے اور نیچے کی طرف جس طرح یلو نیچے کی طرف جا رہا ہے سیم اسی طرح بلیک بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کبھی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ مارکیٹ کی کیا سٹوئشن ہوگی دیکھیں لونگ ٹرم ویو بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن شوٹ ٹرم ویو بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے تو وہاں پہ اگر اینگل بن بھی جاتا ہے تو آپ چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ پریڈکٹ کریں کی مارکیٹ کی سٹوئشن ہوگی تو ان چیزوں کا آپ نے حیال رکھنا ہوگا یہ cross cross indicator یہ وہی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو یہ different angle جس طرح یہ دیکھنا کہاں کہاں پہ cross ہوا ہے تو یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ ہاں again وہی بات اس جگہ پہ اگر آپ دیکھ لیں میں اگر یہاں پہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک اب دیکھیں یہاں پہ جو fluctuation show بھی ہے market کی جو fluctuation ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جس جتنا fluctuation زیادہ ہوگا market میں تو آپ production نہیں کر سکیں گے اب دیکھیں نا long term کی جو short term کی وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جا رہے ہیں کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر تو یہاں پہ آپ product نہیں کر سکتی نہیں بتاتی مارکیٹ کا سائٹ پہ ہوگا تو اس سے اس کا آپ نے بہت زیادہ حیاب لگنا ہوگا صحیح تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح کی جو indicators سے وہ شیئر کریں گے جو ہمارے لئے کچھ نہ کچھ فائدہ من ہو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ کے لئے بھی فائدہ من ہو Thank you very much